وَلزُمْ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ صلات و سلام علی سیجد علیہ وآلہی فالمسلیم فعل آلہی وآلہی وآلہی اچمائیم المعباد آج کل حکومت وقت نے حجاج اکرام سے پائندہ سال کے حج کے لیے درخواستیں طلب کی ہیں اور اس سلسلے میں ایس ایم سے یہ پروگرام آپ کی فتنک نے پیش کیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں پر حج فرض ہے انہیں چاہیے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور حج کے لیے جو ضروری اخراجات ہیں ان کی ذکر کریں اور جو آدمی بھی حج کے لیے جاتا ہے وہ انسان اپنی استعداد کے مطابق ملع آلہ سے ایک حصہ باتا ہے اور رشتوں کے انوار اس انسان کی شخصیت میں بھی ظاہر ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس انسان کو ان تجلیات اور ان چیزوں میں سے حصہ دیتے ہیں جو اللہ نے اس عالم پہ ڈالنی ہوتی ہیں ملع آلہ کے سلسلے میں بات ہو رہی تھی اور وہ بات عزد اقدس شاہ علی اللہ محدث علی رحمت اللہ علیہ تک پہنچی تھی کہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی تصنیفات میں ملع آلہ کا تذکرہ بہت چھگاہ فرمایا ہے اور یہ وہ چیز نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے پاس سے اسے بیان کر دیا ہو یا یہ گھر لی گئی ہو بلکہ قرآن پاس میں اس کا تذکرہ آیا ہے اور حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے چھ احادیث مسلسل اس بات کے ثبوت پہ تحریر فرمائی ہیں کہ ملع آلہ کا وجود ہے اور وہ ملع آلہ کے متعلق کل جو احادیث گزری ہیں یا گزشتہ نشست میں جو باتیں بیان کی گئی تھی ان میں بہت سی احادیث سے یہ باتیں ثابت ہوتی ہیں کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سینہ مبارک پر اور ان کے شانوں پر اپنا ہاتھ رکھا شانوں کے درمیان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہاتھ کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی اس طرح کی جتنی بھی روایات آتی ہیں ان تمام چیزوں کے بارے میں بہت اچھی بات مولانا اسمہیل شہید رحمت اللہ علیہ نے اباکات میں لکھی ہے اور حضرت مولانا کے علاوہ بھی لوگ اس چیز کو لکھتے رہے ہیں اباکات چک کتاب ہے حضرت کی محمد اسمہیل شہید رحمت اللہ علیہ کی اٹھارہ سو اکتیس میں جن کی شہادت ہوئی تھی بالاکوٹ کے مقام پہ حضرت نے اپنی کتاب میں بہت سی چیزوں پر بحث کی ہے اور چونکہ وہ خلیفہ تھے حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے اور انہیں خلافت ملی تھی شعب دلعزیز صاحب محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ سے اور شعب دلعزیز صاحب محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ خلیفہ تھے اپنے والد محترم شعب علی اللہ محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ کے اور انہیں خلافت و اجازت ملی تھی اپنے والد شاہ عبد الرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ سے اور شاہ عبد الرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہو رہا تھا تو انہوں نے اپنے اس کرامی قدر اور اس عزیز الوجود صاحبزاد احمد سرہندی شیخ احمد احمد دیلوی رحمت اللہ علیہ ان کا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ گیا اور بار بار یہ فرماتے رہے کہ یدہو کا یدی شاہ ولی اللہ کا ہاتھ اس کے والد شاہ عبد الرحیم کا ہاتھ ہے اور بار بار محبت سے فرماتے رہے کہ اس کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے اور وہ پھر شاہ عبد الرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ خلیفہ تھے خواجہ امیر خلد رحمت اللہ علیہ کے اور وہ آگے خلیفہ تھے حضرت خواجہ معصوم صاحب رحمت اللہ علیہ کے اور وہ خلیفہ تھے حضرت مجدد الفیسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کے تو اس لیے مونہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ تک یہ خلافت جو پہنچی ہے وہ تزلہ نقشبندیہ کی بھی پہنچی ہے اور وہ نقشبندی مجددی معصومی تھے اس لیے انہوں نے حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کا بھی دفاع کیا ہے اور ابقات میں انہوں نے اپنے دادا حضرت شعب علیہ رحمت اللہ علیہ کی بعض روایات کی تشریح بھی کی ہے اور شیخ اکبر مہی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ ان کی بعض چیزوں کی بھی تشریح کی ہے اسی طرح انہوں نے متعقرین فلاسفہ پر بھی تنقید کی ہے صدر الدین شیرازی پر بھی تنقید کی ہے اور حضرت نے مونہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے تجلیات پر بھی بحث کی ہے اور حضرت ابو الحسن عشوری رحمت اللہ علیہ جو امام تھے علم کلام اور رقیدے کے ان پر بھی بحث کی ہے پھر اسی طرح اللہ کی تقدیر کیا چیز ہے جبر اور قدر کیا ہے ان ساری چیزوں پر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ مونہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بیان بھی کرتے ہیں تفصیل بھی لکھتے ہیں اور بہت اچھی بات انہوں نے اس قسم کی جتنی احادیث آئی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسلم فرمایا جو اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دست مبارک میرا شانوں پر رکھا اور میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی اس قسم کی بہت سی روایات آپ کو کتاب و سنت میں ملیں گی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اس کا چہرہ یہ سب چیزیں اس پہ معایس میری شہید رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صحیح معنی میں اہل سلط والجماعت کہلانے کے مستحق صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے اور ان کے بعد اسلاف کا وہ طبقہ جنہوں نے صحابہ رضی اللہ عنہ کی پیروی کی ہے یعنی تابعین اور تبا تابعین اور ہمارے لیے یہ کسی طرح درست نہیں ہے کہ ہم اپنی ایڑیوں کے بل واپس پھر جائیں یعنی یہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا طریقہ تھا اس کو ہم چھوڑ دیں جبکہ ہم نے یہ سنا ہے پڑھا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالی عرش پر حاوی ہے اور یہ بھی ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالی ہر رات کے آخری حصے پر ایک آسمان دنیا پر آتے ہیں اور اللہ نے قرآن میں یہ بھی کہا ہے کہ اللہ انسان کے اور اس کے دل کے درمیان میں آ جاتا ہے اور قرآن میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ تعالی نے آواز دی فکارہ پہاڑ کے دائیں طرف سے وہ جو وادی برکتوں سے بھری ہوئی ہے اور کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام میں تمہارا پرردگار ہوں اور ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی تجلی فرمائی تور پر فجعالہو دکھا اور وہ ریزے ریزے ہو گیا اور ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ نبی اگرین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کو خواب نے دیکھا اور وہ اپنے دست مبارک کو انہوں نے رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندوں کے بیچ میں یہ جو حضرت فرما رہے ہیں نا حدیث یہ وہی ہے جو اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں اور انہی کے دادا حضرت شعب علی اللہ رحمت اللہ علیہ نے بھی نقل کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب حضرت کا کلام شروع ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی انگلیوں کی تھندک بھی اپنے سینے میں محسوس فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے اللہ نے پوچھا کہ یہ ملائے عالی والے کس مسئلے مربحث کر رہے ہیں اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں خبر دی ہے کہ اللہ تعالی کا عرش چرچراتا ہے جیسے کوئی آدمی اپنی سواری پر بیٹھتا ہے تو وہ اس سے چرچرات پیدا ہوتی ہے حضرت کے اس کلام کی تشریح یہ ہے کہ جیسے آپ دیکھئے کرسی یا چار پائی بالکل آغاز میں جب کوئی آدمی اس میں بیٹھتا ہے تو اس کی چولیں ہنتی ہیں اس سے آواز پیدا ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرش سے ایسی آواز آتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالی ہستے ہیں اور خوشی کا اظہار فرماتے ہیں یہ حضرت کا کلام ہے اور اللہ تعالی محبت بھی کرتے ہیں اور اللہ دشمنی بھی کرتا ہے خوش بھی ہوتا ہے اور ناراض بھی ہوتا ہے اور مومن آدمیوں کی روح جب قبض کی جا رہی ہوتی ہے نکالی جا رہی ہوتی ہے تو اللہ تعالی نے اپنے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی ہے کہ مجھے اس وقت تردد ہو جاتا ہے متردد ہو جاتا ہوں اور یہ بھی کہ نمازی آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو بندے اور قبلے کے درمیان نماز پڑھنے والے اور بیت اللہ کے درمیان اللہ ہوتے ہیں اور ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جب انسان اپنے پردگار کا دھیان رکھتا ہے تو اللہ کو اپنے سامنے ہی پا لیتا ہے اور یہ بھی بشارت سنائی گئی ہے کہ نفل پڑھتے پڑھتے نفلی کام کرتے کرتے بندہ اللہ سے اکنا نزدیک ہو جاتا ہے حتیٰ کہ خدا اس کے کان بن جاتے ہیں اور اللہ تعالی اس کی بینائی ہو جاتے ہیں ہاتھ اور پاؤں ہو جاتے ہیں اور اس کا بھی ہمیں علم دیا گیا ہے کہ کل حشر کے میدان میں اللہ تعالی تجلی فرمائیں گے اور اپنے بندوں سے براہ راست اس طور پر گفتبو فرمائیں گے کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا اور ہمیں یہ بھی تلا دی گئی ہے کہ اس میدان میں حشر کے اللہ تعالی بعض ایسی صورتوں کے ساتھ جلوہ فرما ہوگا کہ جن صورتوں کو مومن لوگ نہیں پہچانیں گے پھر دوسری صورت میں اللہ تجلی فرمائے گا اور لوگ اللہ تعالی کو پہچان لیں گے اور انہی حدیثوں میں یہ خوشخبری آئی ہے کہ ایمان والے اللہ تعالی کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے ایسے واضح طور پر جیسے چودویں رات کے چاند کو لوگ دیکھتے ہیں اور بعض بندوں سے حق تعالی شانو مصافح فرمائیں گے یہاں تک کی جتنی حدیعہ حدیث ہیں یہ سب کی سب صحیح روایات میں آئی ہیں حضرت محمد اللہ علی نے اگرچہ ان کے حوالے نہیں دیئے مگر صحیح روایات میں یہ آئی ہیں آگے حضرت فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالی بعض بندوں سے مصافح فرمائیں گے اور یہ جو حدیث میں ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالی اپنے گلے سے لگائیں گے نیز ان احادیث میں ایمان والوں کو امید دلائی گئی ہے کہ جنت میں حد تعالی اوپر سے جھانکیں گے اور اپنی مخلوق سے السلام علیکم کہیں گے الغرب یہ اور اس قسم کی ساری باتیں جو قرآن و حدیث میں آئی ہیں حد شمار سے باہر ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ربنا آمننا بما انزلتا اے ہمارے پروردگار جو کچھ آپ نے نازل فرمایا ہم نے مان لیا ورطبعن الرسول اور ہم نے پیروی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فقت ابنا ما شاہدین اور اے اللہ جو سچی شہادت دیتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا نام بھی لکھ لے یہ حضرت کا ابقات میں کلام ہے ساتوہ ابقات جہاں پر ختم ہو رہا ہے حضرت نے اس کے آخر پر بلکل آخر پر یہ بات بہت اچھی تحریر فرمائی اور اہل سنت والجماعت کا مومن انسان کا عقیدہ یہی ہونا چاہیے بس کہ ان ساری باتوں کو پڑھنے کے بعد اور ان ساری باتوں کو سننے کے بعد وہی کہے جو حضرت نے یہاں پر اشارت فرما دیا ہے کہ اللہ جو کچھ بما انزلتا آپ نے نازل فرمایا ہے میں اس پہ ایمان لیا وطبعن الرسول اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر بھی کی فقط ابنام الشاہدین اللہ ہم ساری چیزوں کی شہادت گوائی دیتے ہیں جو جو صحیح روایات ہم تک پہنچی ہیں اور اے فروردگار ہمیں بھی ان لوگوں میں لکھ لے جو سچی شہادت دیتے ہیں اب اللہ کے عالی کا جھانکنا کیسا ہے اللہ کا آنا کیسا ہے یہ سب کی سب چیتیں ہیں ہماری عقل اور سمجھ سے ماورہ ہیں البتہ اس میں سے یہ تو حضرت کا کلام ہوا اور بہت اندہ بات ہے بس آدمی یقیدہ رکھے کہ جو اللہ نے کہہ دیا ہے بس ہوئی ہے اس بحث میں زیادہ پڑھے ہی اور اسی لئے محققین نے اس پہ بحث زیادہ نہیں کی البتہ بعض روایات ایسی ہیں جن پر خود محققین نے بحث کی ہے مثلاً یہ کہ سولج اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے جب پہنچتا ہے تو سجدہ کرتا ہے مثلاً اس حدیث پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایک رسی لٹکاؤ اور کسی طرح سے وہ زمین کے ساتھویں زمین میں پہنچ جائے بلکل آخر پہ رسی ٹھینکو تم اور آخری زمین پہ پہنچنے کے بعد جو وہ گرے گی تو اللہ تعالیٰ پر گرے گی وہ رسی ایسی احادیث کی ان حضرات نے تشریح کی ہے شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم بھی ایک تکہ کلام کی ہے اب آقات نے حضرت نے بھی اس پہ بحث کی ہے اور یہ صدر الدین شیرازی اور یہ سارے لوگ بحث کرتے ہیں لیکن وہ اتنی دفعیق اور اتنی باریق بحث ہے کہ وہ ریڈیو پر بیان نہیں کی جا سکتی ہر آدمی کے سمجھ کا میار مختلف ہوتا ہے بجائے اس کے کہ کوئی آدمی پٹنے میں پڑ جائے بہتر یہ ہے کہ ایسے معاملات میں ایک علم ایک بنیاد ٹھوس ہونی شاہیے پھر اس کے بعد ان معاملات پہ گفتگو کی جائے یہ اور بیان اس کیا جا رہا ہے کہ یہ بھی عقل رہنی شاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ سارے علم جو ہیں وہ ہمارے دماغ میں ہوں بہت سے لوگ شریعت کے مسائل پر زبان کھولتے ہیں محض عقل کی بنیاد پہ کہ جو ان کی عقل میں آئے وہ شریعت ہے اور انہیں کوئی پتا نہیں ہوتا قرآن کا حدیث کا سورہ فاتحہ کا ترجمہ اگر آپ ان سے کہیں نا کہ کر دیں تو سورہ فاتحہ کا ترجمہ وہ صحیح نہیں کرتے وہ سورت کہ اگر وہ نماز پڑھتے ہیں تو دن میں کم سے کم بھی پانچ نمازوں میں پچاس مرتبہ تو سورت کو پڑھتے ہوں گے اس کے بوجود وہ اس سورت کا ترجمہ صحیح نہیں کرتے اور دین میں فتوے ایسے دیتے ہیں جیسے ساری کتاب و سنت ان کے سامنے کھلی رکھی ہے اور بنیاد آپ سوچئے تو محض عقل ہوتی ہے اور وہ بھی ناقض ہے کہ ان سے بڑا عقل والا اگر اسی فتوے کو جو یہ دے رہے ہیں مفتی بنے بیٹھے چیلنج کر دے تو بھاگنے کی رہا نہ ملے اس لئے علم بہت بڑی چیز ہے بس اتنا ہی کافی ہے کہ ہمیں یہ پتا چل جائے کہ ہم چاہل ہیں اتنا ہی کافی علم تو بہت دور کی بات ہے یہ جہالت کا بھی پتا علم سے ہی چلتا ہے ہمدھیرے کا بھی پتا روشنی سے چلتا ہے تو یہ جتنی احادیث حضرت نے نقل کی ہیں علم علیہ علیہ کے بارے میں وہ بحث جو اس سے پہلی نشست کی تھی اگر آپ ان تمام احادیث کو اپنے ذہن میں رکھیں بڑی مختصر سی پچھری بہا مختصر سا تذکرہ اس کا پتر دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی کام کا حکم دیتے ہیں تو فرشتے کپ کپی تاری ہو جاتی ہے اور اللہ کا حکم ایسے ان کو ملتا ہے جسے صاف پتھر پر سنگ مرمر پر ماربر پر رکھ کے زنجیر کو کھینچا جائے دوسری حدیث حضرت نے ذکر کی تھی کہ اللہ کے فرشتے جو عرش والے ہیں تصویر پڑھتے ہیں اور ہوتے ہوتے وہ سلسلہ دنیا کے آسمان تک پہنچ جاتا ہے اور تیسری جو بہت طویل حدیث تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ میں رات کو اکھتا میں نے حضور کیا پھر تحجت پڑھی پھر میں سے اونگ آ گئی اور اونگ گہری ہو گئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ ملعہ عالیٰ میں کیا بحث ہو رہی ہے تو تین چیزیں جو لوگوں کے گناہ معاف کراتی ہیں اور تین جن سے لوگوں کے درجے بلند ہوتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یہ بحث ہو رہی ہے اور چوتھی حدیث کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اور جبیل امین کو اطلاع کرتے ہیں کہ میں فلان سے محبت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں اور پھر جبیل امین کو بلا کر بتاتے ہیں کہ فلان سے مجھے نفرت ہے اور پانچمی کہ جو لوگ نماز پڑھ کر اپنی جگہ پہ بیٹھ کہ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لئے اللہ کے فرشتے ان کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں اور چھٹی کہ صبح دو فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرے اسے اور زیادہ دے اور جو انسان بچا کر لگتا ہے نہیں خرچ کرتا اس کے مال کو برباد کر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ شاہ ولی اللہ محدد صلوی رحمت اللہ علیہ اس کے بعد اس پہ سات باتیں انہوں نے ثابت کی ہیں وہ سات باتیں اب بیان کر دیتے ہیں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ہر بات بیان کیا ہے ان اللہ تعالی وَأَنَّهُمْ 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 اس طرح کے الفاظ اور یہ اور یہ اور یہ نمبر نہیں لکھے حضرت نے اپنے مطن میں حضرت فرماتے ہیں کہ ان احادیث سے یہ چھے حدیثیں جو تم نے سنی ہیں پڑھی ہیں اور قرآن پاک کی آیات ان سے پتا چلتا ہے کہ کچھ اللہ کے بندے اللہ تعالی کے بڑے اعلی درجے کے فرشتے جو ہیں وہ برابر اللہ کے اچھے بندوں کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں کہتے ہیں ان احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے وہ فرشتے جو عرش والے ہیں کررو بھی وہ نیک بندوں کے لیے توبہ کرنے والوں کے لیے جو اللہ قرآن میں جلتے ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں اور وہی اللہ کے فرشتے ظالموں پر لانت بھی بھیجتے رہتے ہیں اور وہ بدعائیں دیتے رہتے ہیں ان کو جو دنیا میں پساد مچاتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں حضرت کے اچھے لوگ وہ ہیں جو خود بھی سمرے ہوئے ہوتے ہیں اپنی روح کو انہوں نے کیا ہوا ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی سمرنے کے لیے محنت کرتے ہیں اور برے لوگ وہ ہیں جو اللہ کی نافرمانی خود بھی کرتے ہیں اور دنیا میں خرابیاں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ جو ملائکہ اللہ کے فرشتے ہیں یہ دعائیں دیتے ہیں اور ان کی دعائیں سے رحمتیں اور برکتیں اللہ نازل کرتا ہے اور بردعائیں جب دیتے ہیں تو ان بردعائیں کے نتیجے میں ظالم اور گناہگار کے دل میں حسرت اور ندامت پیدا ہوتی ہے جس سے اس کی معاش تنگ ہو جاتی ہے اور وہ پریشان رہتا ہے بہت سے لوگ جن کو معاشی تنگی پیش آتی ہے نا اور پریشانیاں دن بھر رہتی ہیں اور جان نہیں چھوٹتی پریشانیاں اس کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ملائع آلہ کے جو فرشتے ہیں ان کی بدعائیں کے حسار میں ان کی بدعائیں آ جاتا ہے بدعائیں اس سے لگ جاتی کیونکہ یہ گناہ کرتا ہے لوگوں کو گناہ کی دعوت دیتا ہے تو یہ فرشتے اس کے آسمان سے لانت پیچتے ہیں اور حضرت فرماتے ہیں اس کے ایک اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ملائع سافل وہ جو فرشتے دنیا میں ہیں ان کے دلوں میں اس ظالم شخص کے خلاف شدید نفرت پیدا ہو جاتی ہے فرشتے جو آسمان والے تھے ان کا اثر زمین پر پڑا اور زمین والے فرشتے اس ظالم بدوقت سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور پھر یہ فرشتے زمین والے تیار رہتے ہیں کہ کسی وقت اس شخص کو ماریں فرزا دیں اور اللہ کا حکم انہیں مل جاتا ہے اللہ ان کی خواہش پہ اشارت فرما دیتا ہے کہ اسے مارو تو دنیا میں وہ فرشتے جیتے جیتے اس کی زندگی تنگ کرتے ہیں اس کو مارتے ہیں یا یہ کہ پھر موت کے اور حضرت نے اس میں بلے لوگوں کی ایک فہر سپی دے دی کہ جتنے بھی بلے لوگ ہیں جو زمین میں ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور وہ جیسے چور ہیں جاکو ہیں ان کے دل چیز کر دیکھے ہیں تو ان میں خود پریشانی آئیں ہمیشہ الجن میں رہتے ہیں کس مصیبت میں پرس پھنس کے یہ بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں پیسہ ہے گھر ہے گاڑی ہے بیوی ہے بچے اس کے بوجود اتمنان نہیں ہے امن کی زندگی نہیں ہے حتیٰ کہ ایک مزدور کو دیکھتے ہیں جو دو سو روپے پہ کام کرتا ہے اور وہ آرام سے دوپیر کو نیم سو رہا ہوتا ہے درست کے نیشے تو یہ رش کرتے ہیں کہتے ہیں کاش ایسی اچھی نیم ہمیں بھی گئی نصیب ہو جائے تو یہ کیا ہے سب شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو گناہ کرتا ہے نا تو اوپر سے لانت آتی ہے اور یہ جو زمین والے فرشتے ہیں یہ بھی اس پہ لانت کرتے ہیں تو ملائے سافل جو نیچے فرشتے ہیں اس شخص سے شدید نفرت کرنے رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ پھنسے اور اس کے ساتھ یہ فرشتے بد سلوکی کریں اور اسے مزہ چکھائیں گناہوں کا کیونکہ اس کے گناہوں سے دنیا کی باقی مخلوق بھی تو تنگ ہوتی ہے اور اللہ کا حکم جب ہو جاتا اگر اسباب مانے ہو جاتے ہیں اللہ کو نہیں ملتا تو موت کے بعد تو پھر وہ ان نفرتوں کا مزہ چکھتا ہے شاہ صاحب بحمد اللہ نے لکھا کہ اما فی الدنیا اوہینا یتخف فان جلباب ودنہی بالموت التبری جب موت تبری طور پر تاریخ ہو جاتی ہے اس پہ تو پھر ان فرشتوں کی نفرتوں کا شکار ہوتا ہے پھر فرشتے مارتے ہیں اس پہ قبر ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے حضرت نے نہیں لکھی لیکن اس کی تشریح میں ارز کر رہے ہیں کہ موت سے پہلے دنیا میں جتنے بھی مسائب اور تقالیف ہیں بہرحال موت سے کم ایک آدمی کا ہاتھ کر ایک آدمی کے پیسے لٹ جاتے ہیں جتنی بھی تقالیف ہیں موت سے بہرحال کم ہے موت ان سب چیزوں کا اینڈ ہے خاتمہ ہے اختتام ہے اور موت کے بعد جتنی بھی تقلیف ہیں وہ سب موت سے بڑی ہوئی ہیں موت سے کم نہیں موت کے بعد پھر قبر کا عذاب ہے وہ موت اللہ کی فٹکار اور لانت اور فرشتوں کی مار یہ سب کی سب چیزیں موت سے زیادہ ہیں یہ موت بہت بڑی چیز ہے دنیا میں بد سے بدتر زندگی کا انجام بھی تو موت ہی ہے مگر موت کے بعد جو کچھ ہے نا وہ موت کے مقابلے میں بہت زیادہ شدید ہے یہاں تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے اور بقول مومن خان مومن کے اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے دوسری بات حضرت نے لکھی ہے کہ یہ جتنی احادیث اور قرآن پاک کی آیتیں تم نے سنی ہیں یا پڑھی ہیں وَأَنَّهُمْ يَقُونُ دوسری بات یہ چلتا ہے کہ اللہ سے مقرب فرشتے جو ہیں یہ اللہ کے اور بندوں کے درمیان ایک واسطہ ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے سفیر ہیں حضرت نے سفراء کا لطل سفیر ہیں تو سفیر جو ہوا کرتا ہے وہ ایک جگہ یہ فرشتے بندوں تک پہنچاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے براہ راست کلام کرے بندے اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے مر جائیں اللہ تعالیٰ کی صرف ایک معمولی سی تجلی نبی قریب صلی اللہ علیہ صلی اللہ نے اپنا انگوٹہ رکھا انگوشت شہادت پہ سنگلی کا بھول باقی رہ گیا تھا آپ نے بس اتنی سی تجلی پڑی تھی اللہ کی اور تور ٹکلے ٹکلے ہو گیا یہ ہوا اس لیے بندہ اللہ تعالی براہ راست اس دنیا میں گفتگو کرے مر جائے آدمی آدمی میں سکت نہیں ہے کہ اسے برداشت کر سکی جیسے کسی بچے پر کوئی دسمن بوجھ لات دے تو اس کی کمر کے ہڈی ٹوٹ جائے گر پڑے چوٹ لگ جائے ایسے ہی انسان کے حواس چاہے اس سالی دنیا کی جاندار چیزوں سے زیادہ ہوں اگرچہ ہیں بھی نہیں لیکن فرض کر لیں ہو بھی تو اللہ اللہ ہے اور بندہ بندہ ہے تو بندے کے بس میں نہیں ہے ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام برائے رات سنے تو وہ اپنے فرشتوں کو بھیجتے ہیں شاہ صاحب فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ ان حدیث سے دوسری بات یہ پتا چلتی تیسری بات شاہ صاحب فرماتے ہیں ان حدیث سے پتا چلتا ہے کہ ملع آلہ میں جو فرشتے ہیں لوگوں کے دلوں میں وہ نیکی کے کام ڈالتے ہیں یہ شخص کا رابطہ ملع آلہ سے ہو جاتا ہے وہ ملع آلہ کے فرشتے اس شخص کے دل میں نیکی کی چیزوں کو برابر الہام کرتے رہتے ہیں وہ نیکیاں اور بلائیاں اس کی طبیعت میں آتی رہتی اور شیعاتین لوگوں کے دلوں میں برائیاں ڈالتے رہتے اور ملع آلہ لوگوں کے دلوں میں نیکیوں کے پیدا کرنے کا سبب جو بنتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے اس کی بہت سی شکلیں ہو سکتی ہیں میں کوئی ایک شکل متعیم نہیں کر سکتا حضرت میں تو بس اتنا لکھا ہے آپ اس کی ایک ایک صورت خیال کر لیجئے جیسے فرشتے آتے ہیں اور وہ کسی بھی انسان کو کہتے ہیں کہ پناہ جگہ پر کونہ خدوا دو پناہ جگہ پھل بنوا دو پناہ محلے میں بچے تعلیم سے محروم ہیں تم ان کی تعلیم کا بندوبست کر دو اتنا جگہ پہ شادی نہیں ہو رہی اتنا خاتون مرد یا عورت کی اس کی شادی کروا دو تو یہ فرشتہ آکے اس سے بات کر کے واپس چلا جاتا ہے اسے پتہ بھی نہیں چلتا نا آواق سنتا ہے اور دیکھ بھی نہیں سکتا لیکن اس کے دل میں جو اچانک خیال آجاتا ہے نا یہ ہے الہام کیسے یہ فرشتے سبب بن جاتے ہیں آتا وہ اللہ ہی کے حکم سے ہے مگر اللہ رہا راست اس کے دل میں بات کیوں نہیں ڈال دی یہ بھی ہو جاتا ہے اللہ براہ راست دلوں میں بات ڈال دیتے ہیں لیکن اللہ کا ایک نظام ہے اور کبھی خدا فرشتوں کے ذریعے بھی ڈال دیتا ہے شاہ صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں انہا حدیث بتا جلتا ہے کہ تیسری صورت یہ ہو جاتی ہے کہ فرشتے جو آتے ہیں وہ لوگوں کے دل میں الہام کرتے ہیں ملع اعلیٰ کے فرشتے اور شیعتین اسی طرح برائیاں پھیلاتے ہیں شیطان آتا ہے کہ اس آدمی کو بالکل پتا نہیں ہوتا اور شیطان آ کر اس کو کہتا ہے کہ فلان جگہ شراب بک رہی ہے وہاں چلو تو یہ اپنے ذہن میں ایک دم سے سوچتا ہے کہ اس جگہ جاؤں شاید شراب مل جا اور واقعی وہاں ہوتی ہے اسی طرح شیطان اس کے ذہن میں آ کر اس کے سامنے آ کر اس سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ فلان سینما پر فلان فلم ہے اور دیکھو یہ نہ شیطان کو دیکھتا ہے نہ سنتا ہے لیکن اس کے دماغ میں آ جاتا ہے آتی یہ بات کہ فلان جگہ پر یہ چیز ہو رہی ہے چلو چل کے دیکھتے ہیں اور جب یہ جاتا ہے تو بلکل ٹھیک اپنے خیال اور اپنے ارادے کے مطابق کوئی چیز پاتا ہے پھر اس کی خواہش اور شوف بھڑک اٹھتی ہے اور پھر یہ گناہ کر گزرتا ہے اور گناہ سے فارغ ہونے کے بعد بھی کوئی اس سے پوچھے کہ یہاں کیوں آئے تھے کیسے معلوم ہوا اسے کچھ نہیں پڑا چلتا بس کہتا ہے میرے جی میں یہ بات آئی تھی یہ شیطان ہے جس نے اس کے دماغ میں اس کے سامنے آکے بات کی اور آگئی اس کے دماغ میں ایسی اللہ کے فرشتے الہام دی ہوتا ہے شاہ صاحب رحمت اللہ نے کوئی شکل اس کے متعین نہیں لکھتا لیکن یوں ہوتا چوتھی چیز شاہ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے جو فرشتے ہیں کرو بی باہمی اجتماعات ان کے ہوتے ہیں یہ آپس میں مل بیٹھتے ہیں مشورے کرتے ہیں بڑے بڑے اہم امور یہ اللہ کے عرش اور اس کے گرد و پیش میں جو ہے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کے گرد و پیش میں فرشتے ہیں اللہ نے بس یہ فرمایا ہے کہ وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھا رکھا ہے اور جو ان کے قرب و جوار میں ہیں کون ہیں ان کے عرد گرد یہ بات پھر آئی گی آگے کہیں یہ سب بیٹھ کی مشورہ کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو پوچھا ہے اون کی حالت میں اللہ نے کی کیا بحث ہو رہی تھی تو حضرت فرماتے ہیں یہ ایسی اجتماع کا ذکر ہے جس میں فرشتوں نے بحث کی کہ کفارہ کیا کیا لوگوں کے گناہوں کا ہوگا ان کے درجے کس کس چیز سے بلند ہوں گے اس اجتماع کے اعتبار سے ان فرشتوں کو ملائی آلہ کہا جاتا ہے یعنی بڑے لوگوں کا اجتماع ان کے درجے کے لوگ مل بہتے جیسے شورہ ہوتی ہے پارلیمنٹ ہوتی ہے اور یہ لوگ کہاں جمع ہوتے ہیں یہ لوگ کا جو لفت ہے جان بھوچ کے استعمال کر ہیں یہ لوگ کہاں جمع ہوتے ہیں اللہ کے فرشتے اور باتی مخلوب جس کو قرآن نے کہا وَمَنْ حَوْلَوْ اور جو ان کے گرگ ہوتے ہیں شاہ صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں کہی فَشَاء اللہ وَحَيْسُ شَاء اللہ اللہ جہاں چاہتا ہے انہیں جمع کر دیتا ہے اور اللہ تعالی جس وقت چاہتا ہے انہیں جمع کر دیتا ہے نہ ان کا کوئی ٹائم مقدر ہے اور نہ ہی ان کی کوئی جگہ متعین ہے اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں جب اور جہاں چاہیں جمع کر دیتے ہیں یہ تو حضرت میں نکھا ہے اور اس کی تشریح یہ ہے کہ آپ خود اسی حدیث پر غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ ملہ اعلیٰ میں کیا بحث ہو رہی ہے تو گویا وہ ملہ اعلیٰ میں یہ اگرچہ ضروری نہیں لیکن احتمال اس بات کا ہے کہ ملہ اعلیٰ میں وہ میٹنگ شروع ہی تھی پرشتوں کی اور پرشتے اس وقت آپس میں بحث کر رہے تھے اور این ٹھیک اسی وقت مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں دکھایا گیا تو یا تو آنزر صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کے لیے وہ جگہ کھو دی گئی یا روح مبارکہ کو وہاں پر لے جایا گیا اون کی حالت میں جو شعور ہوتا ہے وہ وہاں پہنچا اور اس نے یہ چیزیں دیکھی اور اللہ تعالیٰ نے اس باعدب مجلس میں ان کے بھی آقا و مولا حضرت حضور اکدس صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کو اطلاع فرما دی کہ دیکھئے یہ چیز ہے پانچویں بات جو شاہ صاحب نے لکھی ہے وہ بڑی عجیب بات ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو ملہ اعلیٰ کے فرشتے ہیں یہ صرف فرشتے ہی نہیں انچے درجے کے انسان بھی ہوتے ہیں جیسے انبیاء اکرام علیہ السلام اور اولیاء اللہ جب اس دنیا سے گزر جاتے ہیں جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو بہت سیل لاکھ کے نیک بندے ہیں جن کی روحیں اسی پارلیمنٹ اسی انجمن اسی اقابر کا اجتماع وہی بڑے لوگوں کی جماعت میں داخل کرتی جاتی حضرت نے لکھا ہے پانچویں چیز اور پھر یہ بات ایسے ہی نہیں انہوں نے لکھ دی اس کی باقاعدہ دلیل دی ہے شاہ صاحب رحمت کہاں پہنچیں فرماتے ہیں کہ اللہ رعالہ نے جو قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ مومن آدمی کی روح جب نکالی جاتی ہے اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے پاس چل اللہ تجھ سے خوش ہے تو اللہ سے خوش ہے فتخلی فی عبادی میرے بندوں میں داخل ہو جا شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ جو ہے میرے بندوں میں داخل ہو جا تو فرشتے وہ جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھا رکھا ہے اور جو وہاں کرب و جوار میں ہیں ان میں اس کی روح وہاں پر داخل کر دی جاتی ہے یہ ہے قرآن نے فتخلی فی عبادی میرے بندوں میں یہ روح داخل ہو جائے روح بھی تو اللہ ہی کی اللہ ہی کی بندگی کرتی ہے فرشتے بھی اللہ ہی کی بندگی کرتے ہیں سب اللہ کے بندے ہیں کیا انسانوں کے جسم کیا دو ہیں اور کیا فرشتے اور پھر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے قرآن کی اس دلیل کے بعد حدیث سے بھی دلیل دے دیئے اور ان میں کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا فرشتوں کے ساتھ اڑتے ہوئے تو یہ ملع آلہ میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی روح کو بھیج دیا گیا اور یہ ملع آلہ کے ساتھ وہ اڑ رہے تھے پرواز تھی ان کی وہ پرواز رشتوں کے ساتھ تھی یہ پانچویں بات شاہ صاحب رحمت اللہ نے بس اتنی لکھی ہے اور یہ کمال کی بات ہے اور تشریح اس بات کی یہ ہے کہ ہوتا یوں نہیں ہے کہ جن لوگوں نے اس دنیا میں پاک ساپ زندگی گزاری ہوئی ہوتی ہے اور نفس مطمئنہ لے کے دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں تو بہت سے لوگوں کو اللہ تعالی ان کی روحوں کو اس شگاہ میں داخل کر دیتے ہیں اور وہ روحیں وہاں جا کر ان فرشتوں میں داخل ہو کر پھر وہ بحث کرتی ہیں کہ دنیا میں کیا کچھ کیا جانا چاہیے کیا ہونا چاہیے ہوتا وہ سب اللہ کی مرضی اور اس کے حکم سے ہے مگر وہ وہاں پہنچ کر پھر جب بحث ہوتی ہے تو اس کا اثر اس دنیا میں یہ پڑھتا ہے کہ وہ اپنے متعلقہ لوگوں کو جس کے ساتھ انہیں محبت ہوتی ہے اس کو خواب میں آ کبھی کبھی بات کر دیتے ہیں کہ فلان کی حکومت بدلنے والی ہے فلان قوم تباہ ہو جائے گی اس ملک کے ٹکلے ٹکلے ہو جائیں گے فلان شخص مرنے والا ہے وہ جملہ اعلیٰ میں وہ بحث کرتے ہیں نا سرشتے آپس میں جو چیز تیہ ہو جاتی ہے وہ تیہ ہونے کے بعد ان فرشتوں اور ان روحوں کا اثر اس دنیا پر پڑتا ہے اور اس اثر کا ایک ہلکا سا اثر یہ ہے کہ یہ خواب میں آ کر بتا دیتے ہیں کہ فلان کا انتظار ہو رہا ہے آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ کوئی آدمی کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ فلان کا انتقال ہو گیا یا فلان کا مرنہ ہو گیا یا میں نے دیکھا فلان کے دروازے کی چوکھٹ اکڑ گئی یا میں نے دیکھا کہ فلان کو فلان نے بلایا ہے تو یہ سب چیزیں اصل میں وہ ملعہ اعلیٰ میں جو اللہ کے ہاں ایک نظام ہے روحیں وہاں داخل ہو جاتی ہیں اسی لئے قرآن نے یہ جو کہا ہے نا وَمَنْ حَوْ لَهُ اللہ رہا نے یہ نہیں فرمایا کہ ماں سے فرشتے ہی ہیں اللہ نے فرمایا کہ یا حملون العرش اللہ کے عرش کو جنہوں نے اٹھا رکھا ہے وہ چار فرشتے قیامت میں ہو جائیں گے آٹھ وَمَنْ حَوْ لَهُ اور جو اس کے وہاں ارد گرد ہیں یہ ارد گرد وہاں سے فرشتے ہی نہیں ہیں انسانوں کی روحیں بھی ہیں اور وہ مسلسل اللہ کی حمد و سنہ بیان کرتی اور اسی کا اثر ہے کہ اللہ کے بعض بندے اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی اس مقام کے آدمی بن جاتے ہیں اس مقام تک ان کی روح کی پرواز ہو جاتی ہے کہ وہ اس دنیا میں بھی اس ملعہ اعلیٰ کو دیکھتے ہیں اور اس سے بھی بڑا مقام یہ ہے کہ ملعہ اعلیٰ کے فرشتے خود ان سے خواب میں کشک میں پوچھتے ہیں کہ تم بتاؤ یہ فیصلہ کیا ہونا چاہیے اللہ کے قرب کا بہت بڑا مقام ہے یہ لیکن جن لوگوں کے یہ مقامات ہوتے ہیں ان کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں خود ان کی خبر نہیں آتی اسی وجہ سے جب ہندوستان کی تقسیم ہو رہی تھی تو ایک بہت بڑے اللہ کے ولی اور اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں سے جن کے مطلق ہمارا گمان یہ ہے کہ وہ علیاء اکرام کے اپنے دور کے تاج اور اپنے دور کے امام تھے راہم اللہ انہوں نے انہوں نے ملائی آلہ کی ایک مجلس کو خواب نے دیکھا اور فرشتوں نے بتایا کہ یہاں فیصلہ ہو گیا ہے کہ ہندوستان تقسیم ہو جائے گا اور دوٹ کڑے اس کے کر دیے جائیں گے اور اسی طرح انہی کے سلسلے میں ایک آدمی اور تھا جس نے پچیس سال کے بعد یہ دیکھا کہ فرشتوں نے کہا یہاں فیصلہ ہو گیا ہے کہ تمہارا ملک پاکستان اس کے دوٹ کڑے کر دیے جائیں گے منگلہ دیش ایک بن جائے گا اور ایک یہ بن جائے جائے گا یہ اللہ کے فرشتے جو ملائی آلہ میں ہیں خدا کا ایک مستقل نظام ہے صاحب جس کو ہم نہیں سمجھتے نہ اس کو پڑھتے ہیں حضرت جعفر رضی اللہ ان کی روح جو وہاں پہنچ گئی تھی نبی کریم نے خود فرما کہ من انہیں دیکھا وہ اللہ کے فرشتوں کے ساتھ اڑ رہے تھے اور آپ نے فرمایا وہ دن میں جنت میں اڑتے رہتے ہیں اور رات کو اپنی کندیلوں میں واپس آ جاتے ہیں مشکات میں اور بہت جگائی یہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کا جو فیصلہ زمین پہ آنا ہوتا ہے پہلے وہ ملع آلہ میں پہنچ گئی یہ تو کل بھی بات گزر گئی کہ نبی کریم صلی اللہ اللہ عزم نے فرمایا ایسے انہیں لگتا ہے جیسے صاف چکنے پتھر پر زنجیر رکھ کر کھینچی جا رہی ہے اس طرح سے انہیں محسوس ہوتا ہے اور وہ وہ فرشتے ملع آلہ کے ان کے پاس خدا کا فیصلہ پہنچتا ہے پھر اس کی تفصیلات طے ہوتی ہیں پھر وہ کام وہ فرشتے اپنے سے جونئر فرشتوں کو دے دیتے ہیں کہ تم نے یہ یہ کام کرنا ہے مثلا حکم آدمی اس سال میں مر جائیں گے فلان کا رزق زیادہ ہونا ہے فلان آدمی پر بارش کر دو پیسے کی فلان آدمی کو علم دے دو اتنا یہ اللہ کا فیصلہ ملع آلہ میں پہنچتا ہے اور ملع آلہ میں جو فرشتے ہیں وہ اس بات کے پابند ہوتے ہیں کہ اب یہ کرنا ہے اللہ کا حکم جو آگیا تو درستے کھانپتے ہیں اور وہاں جو روحیں ہوتی ہیں ان کو ہوتی ہے شدید خوشی کہ ہمارا سلسلہ ہمارا خاندان یا ہمارے جو بھی ہیں پیچھے ان تک یہ نعمت پہنچنی ہے تو پھر وہ اس دنیا میں خواب میں کشف میں آکے کسی کو اس کی طرف سے اطلاع ہو جاتی ہے یہ سب نیکی اور خیر کے کام کہ اب اللہ یہ چیز ہو گئی اور وہ کئی مہینے کئی سال بیشتر بتا دیتے ہیں کہ بھئی فلان کے ساتھ یہ کام ہونے والا ہے تو وہ کیا ہے اللہ کا فیصلہ اس طرح آ جاتا ہے تو جو جونئر پرشتے ہیں یہ سینئر زنکے ان کے ذمہ کر دیتے ہیں کہ اچھا بھئی فلان آدمی نے فلان دن مر جانا ہے اس کے لئے تیاری کرو اس کی روح کو لاؤ اور یہ جو چیز ہے نا پورے سال کی تفصیلات یہ لیلت القدر میں تیع ہوتی بشا اور اس رات کو فیصلہ ہو جاتا ہے برکت والی رات میں ہر حکمت سے بھرا ہوا معاملہ اللہ کے حکمت سے تیع ہو جاتا ہے یہ حکمتیں جو ہیں کسی کی زندگی موت علم پیسہ رشتے اور یہ سب چیزیں شب قدر میں جب علیہ عالی کا اجتماع ہوتا تو اس میں سب چیزیں تیع ہو جاتی رمضان میں جو لیلت القدر ہوتی ہے اس میں ملع عالی کا اجتماع ہوتا ہے اور وہ فرشتے فیصلہ کرتے ہیں اسی لیے پھر دنیا میں وہ ملع عالی کے جو اثرات پڑھتے ہیں اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے حضرت سید رحمت شہید رحمت اللہ جو تھے یہ حضرت مولان اس مولان شہید رحمت اللہ کے فیر و مشہد اور شیعر انہیں یہ بات حاصل تھی کہ ملع عالی کے اس اجتماع کی خبر کبھی کبھی انہیں ہوتی تھی اور وہ کبھی اپنی عبادت سے فارغ ہوتے تھے سو کے اٹھتے تھے یا اپنے مراقبات سے تو کہتے تھے کہ آج رات کو فیصلے ہو رہے ہیں یا لیلت القدر ہے اور اللہ سے مانگو اور یہ دعائیں جو انسان لیلت القدر میں کرتا ہے یہ اللہ کیا پہنچتی ہیں اور اللہ اپنے فیصلے کو پھر تدیل کر دیتے ہیں ملع آلہ کو دوسرا حکم مل جاتا ہے اللہ جب اپنے کسی بندے کو سن لیتے ہیں پرشتوں کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ اللہ کا یہ حکم کیوں منصوب ہو گیا کیوں پہلا حکم کیوں آگیا بس تو زیادہ زیادہ یہ جان سکتے ہیں کہ اللہ یہ حکم دے دیا ہے اور اللہ اگر ہونے اور پھر جن لوگوں کو اللہ نے یہ سعادت دی ہوتی ہے کہ ان کی رسائی اس عالم میں رہ کے بھی ملع آلہ تک ہو جائے کبھی کبھی وہ پھر کہہ دیتے ہیں کہ اچھا وہی فلان پہ رزق کی بالش ہوگی فلان آدمی کو علم مل جائے گا فلان ترشتہ ہو جائے گا تو یہ سب چیزیں اللہ کے ساتھ ایک درجہ کا تعلق ظاہر کرتی اور ساتمی چیز جو شاہ علی محد سیل بھی رحمت اللہ نے ان تمام احادیث سے ثابت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ پچھلے زمانوں میں جو شریعتیں نازل ہوئیں وہ سب کی سب ملع آلہ میں آکر ٹھہر جاتی تھی اور وہاں سے انبیاء علی السلام پر نازل ہوتی تھی جتنے بھی انبیاء علی السلام تھے ان کی شریعتیں اللہ کی طرف سے آ جاتی تھی اور ملع آلہ میں ٹھہر جاتی تھی اور پھر اس کے بعد آگے بھی چلتی تھی شاہ صاحب اللہ کے الفاظ یہ ہیں کہ تکرر کی صورتوں میں سے کسی وجہ کسی وجہ سے بس وہاں آکے ٹھہر جاتی ہیں شاہ صاحب رحمت اللہ یہ بات کافی دقیق ہے اس کو بس اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ جیسے آپ نے ڈیم دیکھا ہے پانی آکے وہاں جمع ہو جاتا ہے راول ڈیم میں منگلہ ڈیم میں تربیلہ ڈیم میں اور پھر اس سے آگے پانی کی تقسیم ہوتی ہے نہروں میں دریاؤں میں یا جس طرح بھی کرنا چاہیں ایسے ہی اللہ کی وری اللہ کا حکم وہاں آکر ٹھہر جاتا ہے اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کو دنیا میں انبیاء علم السلام کو دیا جاتا تھا اور یہی وہ مطلب ہے شاہ صاحب رحمت اللہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے پورا قرآن پاک لیلت القدر میں ملع اعالی میں نازل کر دیا اور ملع اعالی سے پھر تئیس برس بائیس برس اور آٹھ ماہ کی مددت میں ملع اعالی سے حضور اعض صلی اللہ کی طرف نازل کیا گیا ملع اعالی میں پہنچ کے قرآن پاک اللہ کا کلام رکھ گیا اور پھر اللہ نے جب حکم دیا کہ یہ آیت نازل کر دو یہ صورت دیجو یہ صورت دیجو پھر اس کے بعد فرشتے اسے دنیا میں پیجتے رہے جبریل امین کے واسطے سے وہ اللہ ہی کی مخلوق پیشا صاحب رحمت اللہ نے اس تشریر کے بعد ملع اعالی پر دحث کی ہے اور کہتے ہیں کہ تین قسم کے لوگ ہیں جو ملع اعالی میں ہوتے ہیں اور وہ تین اقسام ہیں اور پیشا صاحب رحمت اللہ نے ملع اعالی کے کارنامے بھی بیان کی ہیں اور ملع سافل کے یہ ملع سافل ہیں نیچے والے پرشتے یہ کیا اور پھر ٹھیک اس کے مقابلے میں انہوں نے شیعاتین کا ذکر کیا ہے کہ شیعاتین اس نیا میں کیا کرتے ہیں اور شیعاتین کے ساتھ ترسیل اور رسل کیسے ہوتا ہے تو یہ ملع اعالی کے جو کارنامے انہوں نے ذکر کی ہیں ابھی تو اتنا وقت نہیں ہے کہ اس کی تشریح آگے کو ارز کی جائے تو اس کی بعد کی نشست میں مگر اتنا سمجھ لینا شاہیے جو لوگ حج کرتے ہیں جو عمرہ کرتے رہتے ہیں بار بار جن کی حاضری وہاں ہوتی رہتی ہے انہیں ملع اعالی کے ساتھ دیکھی ہیں وہاں محسوس کی ہیں اسی لیے تو ملع اعالی کی یہ بحث شروعی تھی کہ شاہ صاحب رحمت اللہ نے ان چیزوں کو وہاں پر دیکھا اور انہوں نے حج کی ترغیب دی اور یہی بات ہے جو لوگ وہاں جاتے ہیں اور تواف کرتے ہیں اور وہاں جا کر اللہ سے مانگتے ہیں عمرہ کرتے ہیں تو یہ سب چیزیں اللہ کے قرب میں اضافہ کرتی ہیں حسی عبداللہ ابن جراد رسی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے کہ نبی کریم نے فرمایا حج کیا کرو کیونکہ حج تمہارے جسم سے گناہوں کو ایسے ہی دھو دیتا ہے جس طرح تم غصر غصر کرتے ہو اور تمہارا جسم دھل جاتا ہے اور رسول اللہ نے فرمایا تغزی کی روایت میں آپ نے فرمایا تابعو بین الحج والعمر حج اور عمرہ ایک دوسرے کے بعد کرتے رہنا حج کیا پھر عمرہ پھر حج پھر عمرہ فَإِنَّهُمَا ان دونوں کی تاثیر تمہیں بتاؤں تنفیان الفقر فقر وفاقہ اس سے دور ہو جاتا ہے دونوں چیزوں کو دو دیتا ہے انسان کے فقر وفاقہ کو بھی اور انسان کے گناہوں کو بھی اور حتی کہ اس میں اتنی بڑی فضیلت ہے جسے ابو حلیرہ کی روایت میں آیا ہے کہ نبی اگریم صلی اللہ نے نے فرمایا جہاد کبیر وضوئی فالمرأت الحج والعمرہ جو آدمی مورا ہو جائے یا جو جوان لیکن کمزور ہے صحت اس کی گلی بھی ہے یا عورت آپ نے فرمایا ان تینوں کا جہاد یہ ہے کہ حج کریں اور عمرہ کریں نسائی رحمت اللہ نے اس حدیث کی روایت کی ہے کہ تین آدمیوں کا جہاد یہ ہے جسمانی طور پر کمزور جیسے لوگوں کو شوگر ہو جاتی ہے اندر سے کمزور ہو جاتے ہیں گر پریشر ہو جاتا ہے تو طبیعت پھر سنبھلتی نہیں ہے ہارٹ کا پرابلم ہو جاتا ہے اور اس کے وجہ سے وہ صحت بس پھر وہ تو پھر گویا حل لمحہ زندگی اور موت کے درمیان کی بات ہے اس قسم کے جتنے لوگ ہیں ایسی عمر بڑھ جاتی ہے زوف ہو جاتا ہے خواتین ہیں خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ نے برمایا تمہارا جہاد پت حج کرنا ہے اور عمرہ کرنا ہے اور نمارے دور میں تو بہتر یہ ہے کہ خواتین ایک فرض حج کر لیں اور اس کے بعد عمرہ کرتی رہیں جب بھی وہ چاہیں جائیں لیکن یہ کہ حج میں بہت مشقت ہے اور بہت زیادہ بے احتیاطیاں بھی ہو جاتی ہیں یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ صرف مشورہ دیا جاتا ہے کہ عمرے میں پھر سہولت رہتی ہے فرض حج ہو گیا اب اس کے بعد ہر سال چاہے وہ عمرے کے لئے چلی جائیں اور ملائے عالی اس کے اثرات ایسے مرتب ہو جاتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا کہ ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی غزوہ کرتا ہے جہاد کرتا ہے اللہ کی راہ میں اور جو حج کرتا ہے وَالْمُوْطَمِرُ اور جو عمرہ کرتا ہے وَفْدُ اللَّهِ یہ اللہ کے حضور میں وفد حاضر ہوتے ہیں یہ ڈیلیگیشنز ہیں خدا کے ہاں جاتے ہیں ایک گیا پھر دوسرا گروپ پھر تیسرا گروپ پھر چوتھا گروپ پھر سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں ایک خاندان ایک فیملی دو آدمی میاں بیوی بیٹا اور اس کی ماں یہ سب کے سب باپ اور بھائی اور یہ سب رسول اللہ صلی اللہ یہ وفد ہیں جو اللہ کے ہاں پہنچتے ہیں اور ان کا پتہ ہے کیا مقصد ہے دعاہم فَعَجَابُو جب یہ اللہ سے دعا مانگیں تو اللہ تعالی ان کی دعا کو قبول کر لے وَسَعَلُو اور جب یہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں فَعَتَاهُم تو اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی نہ بھیجے یہ اللہ تعالی ان پر کرم کرتا ہے ان پر مہربانی کرتا ہے اس لیے اگر ضروریات زندگی سے زائد آپ کے پاس اتنا سامان اتنی چیزیں ہیں کہ انہیں بیچ کر بھی فرض حج کیا جا سکتا ہے تو فرض حج میں کوتا ہی نہیں کرنی شایئی ان دنوں حکومت نے اعلان کیا ہوا ہے بینکوں میں پیسے جمع کرانے کا اور ان چیزوں کا اور وہ پیسے جمع کرانے شایئی ہیں یہ کوشش کرنی شایئی ہے کہ اگر فرض حج ہے تو اس پر تو بالکل کوتا ہی نہ کی جائے تاکہ وہ حج ہو جائے چھے مہینے پہلے ہی پیسے لے کے وہ گورنمنٹ ٹک لیتی ہے اس پر سود لیتی ہے اور سود کھاتے ہیں حرام کھاتے ہیں اس کا دینے والوں پر کوئی گناہ نہیں آپ اگر فرض حج کرنا جاتے ہیں تو اس طریقے کو کیجئے آپ مطمئن رہیے آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے ہاں ایک گناہ ہے کہ آپ نے اس نظام کو بدلنے کی کوشش کیوں نہیں کی اگر آپ اس نظام کو ہاتھ سے بدل سکتے ہیں تو ہاتھ سے بدلیے زبان سے نفرت کا اظہار کر سکتے ہیں تو زبان سے نفرت کا اظہار کیجئے اور اگر آپ بول بھی نہیں سکتے اس قدر جبر کے نظام میں جکڑے ہوئے ہیں تو اپنے دل سے تو اس کو برا تمچھیے کہ اس مقدس اور پاکیزہ حج کے نام پہ جو پیسے جمع ہوتے ہیں اور پھر جو سود اس پہ لیا جاتا ہے یہ آخر کس کھاتے اور شمار میں اس سارے سود کا اس جنگ کا جو اعلان ہے وہ حکومتوں کا معاملہ ہے اللہ جب اس جنگ میں لوگوں کو پکڑتا ہے تو کوئی پھانسی پہ چڑ جاتا ہے کسی کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں کوئی مارا جاتا ہے کسی کے ساتھ کچھ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کے یہی نتیجے نکلتے ہیں ہاں آپ پر اور ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے جن لوگوں کے بس میں کچھ نہیں تو اس لیے فرض حج کی خاص طور پر دیاری کرنی چاہیے اور اس میں کسی کو تاریخ کو رواہ نہیں رکھنا جائیے شاہد صاحب رحمت اللہ علیہ نے ملعہ اعلیٰ پر جو بحث کی ہے اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ نشید میں اپیات کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ جو رکھا سلام علیکم